سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اے پیچھے نہیں پیچھے نہیں اے جڑے وال سر اونہ دے اے جڑو کھلونے سر اے نے تو وہ وال اونہ دے کدما تو تھلے لمی جا دے جگہ کوئی دار سامجھ آئیے نہیں آئیے اتنے وال ایس جگہ دے ایس جگہ دے اے ساڑے دے ظلوان رکھی ہیں نا انہ دے اتنے وال ایس جگہ دے وال یہ ان کے قد سے لمبے تھے اور ایک دن وہ بیٹھے ہوئے سنگھ ارم شریف ہے کےڑے ارم مکہ شریف ہے بیٹھے ہو جناب کہ انہوں نے وہ وہ مجھ والے لیندے سنگھوں اچھے جودہ والے لیندے سنگھ انجھ جودہ بڑھا لیندے سنگھ والاں دا پھر انہوں نے پاک بن دے سنگھ چنگی بڑی انہوں وال کھولے لے وال اینجھ انہوں نے انہوں نے انجھ کر کے بیٹھے ہوئے سنگھ وال پیرا تو لمبے ایک بندہ جڑا انہوں نے انہیں سی جاندہ انہیں پچھیا اے کون ہے بنے گا دسیا اے سادی رسول نا ابو معذورہ انہیں کیا حضور علیہ السلام تو منع فرمایا ہے ایڈے لمبے وال رکھنا عورتوں دیتا رہو یہ تو منع فرمایا یہ نہ دیتا ہے وال جڑے نے پیرا تو لمبے انہوں نے کہا تو جا کے آپ پچھ لے اور سامنے بیٹھے ہوئے گی پچھ لے اوہ صاحب یہ رسول نے حضور بنہ کیتا ہے تامی انہوں نے پتا ہے نہیں کیتا تامی پتا ہے ناو نگت نہ تیرا اوڈھار سامنے پھول لے خوشبو سونگ لے جا گیا ہے وہ آیا انہیں سلام اور انہوں نے کہہ کیتی ہے آپ نے سلام دا جواب دیتا ہے انہیں کہا جناب ایڈے وال میں یہ حضور کی سنت سے کوئی نہیں ایڈے لمبے وال رکھنا ہے انہوں نے کیا بھائیہ کہاں سنو بیہ جاتے نو کہاں سمجھانا سنو جاتے نو جیدہ خیال نہیں جتنا سنو خیال ہے بیہ جاتے نو میں کہاں سمجھانا میں بچہ ہوں جا ساں بچہ طائف میں حضور علیہ السلام آتے ہو کے داخل ہوئے کہ حضور پاک نے عضرت بلال نے فرمایا اذان پڑھا عضرت بلال نے پڑھی اذان جنو بلال پاک نے اذان پڑھی جس طرح چھوچھوٹ موڑے نہیں بیٹھے ہو یہ موڑیہ دیادت ہو نہیں ہے یہ نکلہ لاندنباد ان اسویر فیریاں بھی لانی ہیں یہ بھی توہمین مبزدار دیسے ہم نے کوئی نہیں چکا ایسٹا فرول اللہ جو پر دیو شکر دا کلمہ پڑھو لاندن اللہ دیو ماندیو ایسٹا فرول اللہ دی دور ہے او بھائی جو بھی آپ کی بھی نکاتے ہوں گے اور اللہ دی کسر ہے اگلے دے رہے ایک منامہ ملے ہے تکریر کر کے دوسرے خدا اللہور اللہور انہیں کہ خدا دا واسکتا دو میٹے میری گار سنڑ لاؤ میں کہا بھائی کہ اگر میں تو ہڑی طرح تکریر کر دا ہوں دو گلہ میری گا سنڑ لاؤ تو میں کہا خدا دیا بندیا تو میری طرح کر دا ہے جب میں نے اپنا آپ سنڑ دی کے لوڑا میں تو روز سنڑا تو بندیاں نے شوق ہونڈا ہے نا شوق ہونڈا ہے نکل اتارنے کے لڑکے چھوٹے چھوٹے بلکہ ہم خود اتارتے رہے جنہوں چھوٹے ہونے تھے مولی صاحب آجانے مولی صاحب آجانے مولی صاحب آئے ساڑے انہوں نے گل میں مجھے نہیں گھلے تجارہ خود سناو مولی صاحب دی گل ہے پر میں تو ہن نے سنا دے میں نے پرلی نہیں ہے لکھے ہونڈا نہیں گلہ پرلیاں نہیں مولی صاحب آئے انہوں نے ناں سی اور رنگ زیب قادری یہ گل تو ہن نے سناویں گا تو انہوں صحابی دی کہاں صحیح سمجھ آئے گی وہ مولوی اور عمضیب قادری صاحب آئے کہ ساڑھے پنڈ میں جنا تو ابھی کوئی نہیں پورے پنڈ میں مولوی صاحب تقریر پہ کرنا جناب تو کسے انہوں نے کہا بھائی جی ادھر جماعت آئی جی ہمارے گوہ میں ویسے وہ ابھی کوئی نہیں ہے لیکن تبلیغیوں کی جماعت آئی اور مولوی صاحب نے تبلیغیا پچھے لگ گیا بھائیے نہ تو بچ کے رہنا تذر احتیاط کرنا تقریر کر دیا کرنے ہونا کیا ہو بھائیوں میں تو نگال دے ساں کہ جدو کوئی بھائی مردین ہیں یہ انہوں نے تقریر کی تھی جدو کوئی بھائی مردین ہیں تو وہ تھلو اٹھے کھانے روڑی لاش کون کھانے تھے اٹھے اللہ اٹھ دیاں تذر اپنی سبانیش کیا دیو اللہ ہی یہاں دیو اٹھ دیاں تو اٹھوں پچھ دیاں کی بھا یہ پچھ دیاں کی بھا بھاو کیا ہے کس کیمت میں گھوشت بھی کر رہا ہے اٹھوں پچھ دیاں کی بھا کی بھا کر دیاں اٹھوں پچھ دیاں کی بھا بھاو کیا ہے تو چھلو کتے کہنے مفت مفت کوئی سمجھ آئی ہے کہاں نہیں یہ میں نے آپ کو اس لئے یہ بات سنائی ہے کہ بچپنے کی باتیں کبھی مورتی نہیں میری ڈاڑی بھی نہیں سی واللہ میں اگرہ کھڑا نہیں اگرہ اگرہ اٹھنا پھڑا اتنی عمر سی میری اوہ جیتا کسید بن گلنی گلی کی بھا اور مفت مفت وہ ابھی بھی دماغ میں ہے ادھرہ دبوں مذہورہ آدھے نا کوئی میں ہے یا بچہ سراؤں کو مانا اللہ صحابی دماغ کی جہنہ کال آدھے نا سید سنوں کے پتہ اسلام کی شہدہ نا سنوں کے پتہ سرکار اللہ نے نبی نے سنوں کے پتہ کہ اللہ نے کوئی ساڑھی دہر بستے حضور نبی پاک نے رسول بنا کر پیچھا ہے وہ اسی تو بچے کھیڑ رہے سیاں جدوں آزان ہوئی نا آزان کہنے نزاں وہ نوکھے جملے سنے اللہ اکبر اللہ ہم نے زندگی میں پہلے یہ آزانیں نہیں سنے تھی تو ازم مونے ترہ چار رہا لیکن میں انہوں مونے ہوا گیا اے جڑا بندہ جائے نا ساملے رنگ دا یہ جو کلمات کہہ رہا ہے میں کہوں تو میں اس فلال پاک دی ازان دے لفت دو رہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتی حضور پاک ساملے بیٹھے ہوئے ساملے حضور پاک دی نظر پیرتے پہی آواز میری حضور دی اکنہ بچ گئی حضور نے فرمایا اوہ جڑا ملائن آنے انہوں پھڑ کے میرے کو لیا ہوگی حضور دے جڑے شعب حسن اوہ آئے تو میں نے وہ پھڑ کے حضور دی بھرگاہ مجھے پیش کی جا تو میرے سر سے ٹوپی کوئی نہیں سی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ہو میں میرے ہو یا حضور نے اپنا ہاتھ مبارک ایتھے رکھ رہا ہے اس جگہ دے تو میرے بال حضور دے ہاتھ دے تھلے آگے تو حضور نے فرمایا برکت اللہ تمہیں دے بس آت رکھا تو دل میں بھی ایمان آ گیا میں بھی مسلمان ہو گیا میری ماں بھی مسلمان ہو گئی اور میرا خاندان بھی مسلمان ہو گیا تو مسلمان جدو ایسا ہو چکے تو میری ماں نے مل گیا تیری ملاقات جدو انہاں نل ہوئی تو انہاں کیے کل تیرے نل کی تھی تو میں عرض کی تھی کہ انہاں اپنا ہاتھ میرے سر سے رکھ گیا تو میری ماں نے مجھے یہ کہا کہ اگر تُو نے آج کے بعد اپنی زندگی میں یہ بال قطوائے تو میں تجھے پرشو کی نہیں یہ بال نہ دوانا ان بالوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ کا بھوزا لے گیا اے گال خود سنا رہے اور سنا کر کہتے ہیں یہ جو تُو میرے قد سے لمبے بال دیکھ رہے ہو یہ میں نے شوق میں نہیں رکھے ہوئے اور سانوں پھالانا کوئی مطلب نہیں وہے پھال وڈے کانے گل ساری سرکار دیئے آتا تیرا کیا کو گل ساری سرکار دیئے پھر بولو گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے